بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my sweet hearts how's you all I hope you all are fit and fine اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش اور آباد دکھیں اور آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین سمان سو جناب ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان آ چکا ہے اور صبح پہلا روزہ ہے اور سب نے آئی تین سرابی بھی پڑھ لی ہوگی میں نے بھی پڑھ لی ہے اور جناب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے ہم پہ ہم مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت سے نمازہ ہے اور پھر سے ایک بار ہم لوگوں کو تفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکیں اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تفیق دیں تو یہ کوشش بھی طبی ہوتی ہے تو بس جی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اس رمضان کو ہمیں اچھے سے گزارنے کی تفیق دیں اور ہمیں اس طرح کا بنا دیں اللہ تعالیٰ کرونا جیسے بیماری کو ہم سے دور کر دیں اور اس کو ہمیشہ کے لئے ہمارے زندگیوں سے نکال دیں اور ختم کر دیں اس بیماری کو اور ویسے بھی جو لوگ بیمار ہیں اور جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے ہیں کسی مجھبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو تفیق دیں ان سب کو صحت اتا کریں آمین اللہ تعالیٰ بس ہم پر اپنا خاص کرم کر دیں اس مہینے میں آمین So my sweet hearts کس نے تیاری کر لی ہے رمضان کی میں بھی پسا جانا دن اسی پریپریشن میں بیزی رہی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں کہ میں نے کیا کیا اور کیسے کیسے کیا اور آپ لوگ بھی شیئر کیجئے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں جناب بیفور رمضان پریپریشن اس کا مقصد سے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے سب کام رمضان آنے سے پہلے ہتم کر لیں اور ٹرائے کریں کہ جب رمضان آج ہے تو ہم لوگ اس میں تھوڑا سے تھوڑا اپنے آپ کو کاموں میں الجھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی نماز کی پابندی کریں قرآن پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ جتنا ذکر اور اسکار ہو سکے وہ سب کریں تو بس اسی لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پریپریشن کر لیتے ہیں پہلے سے اور فروت ریجیٹیوال سے یہ سب چیزیں پہلے سے ارگرنائز کر لیتے ہیں تاکہ اور پہلے ہی خوبصورت اور پہلے ہی خوبصورت اور پہلے ہی خوبصورت اور کس کام میں پہلے ہی کر رہی ہوں گرین چیلیز اور جنڈر گارلک پیس جس میں پہلے بھی بنا چکی کچھ آیا جا گیا اس کو بھی میاد بناوں گا کس چیزیں اس میں آپ کی ساتھ شیئر کروں گی ہمارے گھر میں فروت چارج وہ دلی کائی جاتی ہے افتادی میں کیونکہ اسے ایک انرچی مل جاتی ہے فرائیڈ چیزیں ان کو تھوڑا چاہ آوائیڈ کیا جاتا پھر بھی ہوتی ہیں وہ بھی لازمی فروٹ اور ریجیٹیبل جن کو آپ زیادہ دیر تک سٹور نہیں رکھ سکتے جتنا بھی ان کو سیف کر لیں وہ پھر بھی خراب ہوئی جاتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ کی ٹرائی یہ تھی کہ ماشاءاللہ کل پہلا روزہ ہم اس کو آج ہی سیٹ کریں ان سب کو آج ہی لے کے آئے سب کو آج ہی لے پہلے والے الاری م Rule meiے پہلے مinhoڈی اور ایک سا چیزوں میں میں جیتے ہیں تھا کہ پہلےork میں ہے کہмы میں زیolہ موں نےملے پہلے مکلے م насال very ریک میں تمہاری اچھی ہوگا پہلے یوز کروں گی وہ اینپ اس لئے پہلے پہلے انکال اور پہلے اینپ سے پہلے اچھی لیک�ک بھی شیح نہیں بھی کر بتاؤ کیا تو سارے پر واک لیکنoux کا dissertation اور مطالبہ کچھ نیائے بٹی کبھی ان کنیوں کا مختلف کئی میں اور پھر اس کو سیپ کر لیتے ہیں اس کو واش نہیں کرتے اس کا خرقہ یہ ہے کہ اس کو واش نہیں کرتے ہم اور باہر کسی کھولی جگہ پہ ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں بہت زیادہ دوپ بھی نہیں پڑھے اور ایک روس ہوس تو اس میں سے تو کافی ٹائم تک رہ جاتے ہیں اور موسٹ ون منتھ بھی رہ سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ پوٹائٹو سکیں گے ان کو بوش نہیں کریں گے تو بس پر جسنی ہمیں کانٹیٹی میں چاہی ہوتے ہیں ان کو ہم کچھن میں لے ہاتے ہیں اور دو گریج ہیں اور اس طرح سے ایک گریج میں ہم لوگوں نے اس کو سٹ کر لی ہے اور وہیں پہ پٹائٹوز اور اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ان کو رکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا کریوں میں جناب یہاں پہ میں نے لی ہے ایک بڑی سی باسکٹ اور اس میں سب فروٹس و ویڈیٹیبلز واش کر کے رکھتی جا رہے تھا کہ ان کا پانی اچھے سے نکل چود سے نیکل چ praktا چہئے تماروں گا ہیں پھر میں ان کو سپرارٹ کرلوں گی کچھ چیزیں جو فریج میں رکھانے مالی ہیں ان کو میں فوج میں رکھ دوں گی اور کچھ چیزیں جو فریج میں نہیں رکھ سکتی میں اس کو میں سپرائٹ کر لوں گی تو ان کی بالکر کر رہوں وہاں اور اپازik پس کرنے کا مہ fors کرom گی اور اپلز بغیرہ خاص فریج میںکہ ان کو فرج میں کیلک نہ کریں کیونکہ زیادہ ٹائم کے لیے بائز صور earning کر سکتے تو میں ابھی تک ایسا ہی ہے کہ نورمالی فروت باہر ہی رکھتی تھی کیونکہ وہ فرش فروت آ جاتا ہے ڈیلی کا یا ون ڈے گیپ میں تو رمضان کے لیے تھوڑا زیادہ آ گیا ہے ایک ساتھ اس فیدہ سے اس کو میں فریش میں ہی سیکھ کروں گی ہر ایم واشنگ ٹومیٹوز اینڈ ٹومیٹوز کو میں اس طرح سے سٹور کروں گی جناب کے ہافٹ ٹومیٹوز کو میں رکھوں گی فریش کے لار پورشن میں اور ہافٹ ٹومیٹوز میں رکھوں گی یعنی اپر پورشن میں تو جو نیچے والے ٹومیٹوز ہیں ان کو میں اس طرح سے یوز کروں گی دہی بڑے ہیں سیلیڈ بڑے ہیں سیلیڈ بڑے کا دوست میں ایٹ کروں گی اور کیونکہ وہ فریش ٹائپ ہو جائیں گے اور جو اپر پورشن کے ٹومیٹوز ہیں ان کو میں سالن بڑے میں یوز کر سکتے ہیں میں اس کا پیسٹ نہیں بنا گے لگتی کیونکہ مجھ اس کا پیسٹ اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا ٹومیٹو پیوڑی مجھے نہیں اچھے لگتی جناب یہ دیکھیں ٹومیٹو کس طرح کا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیں آپ سلوٹ لائک لیٹل کیٹل تو ہے تو یہ ٹومیٹو لیکن ایک کیٹل کی طرح سے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے خیر میں یہ بول رہی تھی کہ جو اپر پورشن کے ٹومیٹوز ہیں وہ میں یوز کروں گی اور اس کو یوز کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ میں اس کو بیفور یوز دپ کر دوں گی وارٹر میں اور جیسے اس کو بوٹر میں ڈپ کروں گی تو اس کا جو چھلکا ہے وہ خود سے اترنا شروع ہو جائے گا اور اس کو اتار کے تو میں ہلکا سا اس کو کرنوں گی تو جناب یہ ٹومیٹو اسی لیے کل بھی چاہے گا سالن میں اور بلکل اچھے سے مکس بھی ہو جائے گا سبزیوں میں آج ہمارے پاس آئی ہے جی ٹینڈے آئے ہیں اور بھینگن آئے ہیں اس کے علاوہ جناب آئے ہیں مٹر مٹر نہ وہ سمجھا ہی چکا ہے مطلب اب کھانے میں وہ اتنے اچھے نہیں لگتے سو میں نے سوچ لائے کہ میں اس کو بوئل کر لوں گی اور پھر اس کو یوز کر لوں گی رشن سیلڈ میں یا میں یوز کر لوں گی مجھے منی سموسا بنانے کے ضرورت پڑی اور تو اس میں میں یوز کر لوں گی ویسے میں سموسا تو رول بغیرہ بنا چکی ہوں کچھ تو اتنے ہی ای ٹھنک اناف ہے ہمیں بکوز فرائیڈ سیزن بہت سارا نہیں کھائی جاتی رمزان بھی اور ڈیلی تو بلکل بھی نہیں تو بس کبھی کبھی دل کر رہے تو اس کو یوز کر لیں گی ہاں فرائیڈ ہاں بہت کھائی جاتی ہیں بچے ہوتے ہیں ان کو بہت سادہ پسند ہے اور ویسے بھی میری ہسپنڈ کو اور پردرین لوگ ان سب کو اچھی رکھتی ہے فرائیڈ تو یہ ہمارے ہاں بنتی ہے زیادہ اینڈ گرین چلیز یوز کر لوں گی اور ایک کیوب نکالوں گی اور دو کیوب نکالوں گی اس کو یوز کر لوں گی تو وہ ایزیلی مکس ہو جاتے ہیں سالن میں اور اگر مجھے جہاں ضرورت ہو فول گرین چلی کی یا کٹ گرین چلی کی تو بھی میں اس کو کر لوں گی انڈ گائز it's time to organize my fridge اور پرچ میں اس طرح سے organize کر لوں گی کہ اس کے ٹھوار میں سب پہلی چیزیں نکال دوں گی جس میں میرے پاس پڑھ کر ورن بریٹ وغیرہ یہ سب پڑھا ہوا تھا تو میں اس کو نکال دوں گی اور اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی کلین میں اس لیے کریں ہم واش نہیں کریں بکاوز کچھ تیم پہلے میں میں اس کو واش کیا کار اب یہ بہت ساتھ گندہ بھی نہیں ہے تو بس میں اس کو الکا سا کلین کر لوں گی اور اس میں میں سب ٹھوٹس arrange کروں گی اس کے میں پوشن کر دوں گی اور باسکی ٹھیک لوں گی اور اس میں میں سب ایجیٹیبل سکتا ہوں گی جو فریج میں رکھنے والی ہے اور فروٹس کو ہی میں پوشن بنا کے اس میں arrange کر دوں گی بناناس کو میں الک سے باسکیٹ میں رکھوں گی آج کل بناناس بھی خراب ہو جائتے ہیں باہر تو وہ بھی زیادہ ٹائم کے لیے سیف کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کو فریج میں ہی رکھوں گی تو جناب یہ دیکھیں آپ میری یہ درور فریج کی ہوگی ہے اورگنائز اور اس میں اس باسکیٹ میں ڈرڈ کلر کی باسکیٹ آپ کو نظر آ رہے گی اس میں میں نے سب ویجیٹیبل سکتی ہے اور پھر بھی گین چیلی کو میں نے اس سے بھی سپرٹ کر لیا ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ سب بھی مکس ہو سکتی ہے اور بڑی چیز کو میں نے بڑی باسکیٹ میں لگتی ہے تو جناب اس طرح سے میں اس کو ارگنائز کر رہوں گی اور میں نے رکھ لیا ہے چاہے میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں سبزدھنیا کس طرح سے سٹور کرتی ہوں میں ہمیشہ سبزدھنیا کو سٹیل کے باول میں سٹور کرتی ہوں اور اس کو میں ٹیشو میں ڈرائپ کرتی ہوں اور پھر رکھتی ہوں اس کے اوپر اور نیچے ٹیشو ہی رائپ کرتی ہوں اس سے آپ کا دھنیا کافی ٹائم تک بس کچھ چیزوں اس میں سے مسنگ تھی اب کیونکہ وہ یوں سو چکی تھی تو میں نے ان سب بھی مواری ان سب کو رینج کروں گی اچھا جی میرے پاس ایک ڈیپ فیزر ہے تو ایک ڈیپ فیزر بھی میرے پاس ہے میں چھوٹے سائز میں لیا اس میں جو چیز میں زیادہ فیز کرنے کروز ہوتی ہوں اس میں رکھ دیتی ہوں تو یہ ریکھیں جی چناب میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے سموز اور روز بغرہ رکھ کے لیے تو میں نے ایک باہو لیا ہے اور اس میں میں نے اس طرح سے رکھا ہے اور اس بٹر پیپر سے سپریشن کر لیے اس طرح سے آپ سپریشن کے ساتھ جوٹتے بھی نہیں بٹیوں خراب بھی نہیں ہوتے اور بہت جیسے ہی ان کو نکالتے ہوں وہ نکل جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں کہ چینے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند مجھے ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہیں دہی بھڑو اور فروٹ چاٹ بگرہ مجھے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے میں ان کو boil کروں گی ان کو اچھے ساک کروں گے اور ان کو freeze کروں گے اب یہاں میں کر رہی ہوں گرین چلیز ان کو پیس پناہ رہی ہوں تو بس ان کو میں پیس پناہوں گے اور اس کو کسی بڑی ڈیش میں رکھوں گی اور جیسے ہی تھوڑی بہت بہت وہ ایزی بھی ہے اس میں میں کرتی ہوں کہ آئس کیوپ جس طرح سے ہوتے ہیں ان کی کچھ فریم لے لوں گے اس میں ڈھال دوں گی تو وہ ایزی لئے آپ کیوپ نکال سکتے ہیں سو گائز کس طرح لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو مجھے کمیٹس میں لازمت ہے اور آپ کے رئے کرتے ہیں یہ بھی شیئر کی جگر سو ایس ٹائم تو سی گوڈ بائی تیل دی نیکس ویڈیو اپنے بہو سارا خیال رکھے گا ان دعا کیجئے کہ ہم اس نمزان کو اچھے سے گزار سکیں اللہ حافظ فی امان اللہ